اسلام علیکم ایوریوان کیا حال ہے سب کے آئی ہوب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اچھا جی ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے بڑا ستارہ کوئی نہ کوئی ایشو ایسا لے کر آ جاتی ہیں جسے وہ ایک بار پھر ٹرنڈنگ میں چلی جاتی ہیں اور ہم سب یوٹیوبرز مجبور ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے پر تو جی جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی لاس ویڈیو میں ذکر کیا تھا ستارہ یاسین کے بارے میں ان کی کچھ جو نازیبہ پکچرز اور ویڈیوز لیک ہوئی تھیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا انہی کو لے کر ستارہ کے چرچے ایک بار پھر یوٹیوب پر ہوت ٹاپک بنے ہوئے ہیں اور جی جناب اپنی انہی پکچرز کو لے کر ستارہ تو ہو گئیں ایک سائیڈ پر اور اس کے برقس رییکشن والے جتنی بھی چینلز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ بھر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیے کہ اپنی جو بھڑاس ہے نا وہ ایک دوسرے پر نکال رہے ہیں اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کے بارے میں گھٹیا الزامات آئیت کر رہے ہیں اور یہ تمام چکر جس نے چلایا ہے اور جس کا کریٹ کرتا ہے جناب وہ انسان تو دودھ میں مکھی کی طرح نکل گیا ہے دودھ میں سے جیسے مکھی نکل جاتی ہے نا اس طرح سے وہ نکل گیا ہے جی گائز میں یقیناً ستارہ کی ہی بات کر رہی ہوں جن کو ان تمام باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑھ اور ستارہ اپنی زندگی میں مگن ہے وہ اپنی سیلیبریشنز کر رہی ہیں اپنی نیو کار لینے جا رہی ہیں اپنی سکس انڈرڈ کے کی خوشیاں منا رہی ہیں اور وائٹی پر جو بوچھا لائے ہوا ہے صرف اور صرف ان کی وجہ سے اس سب سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے جی گائز یہ سب باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ستارہ کی جو نیوٹ پکچرز لیک ہوئی تھیں اور ان کی جتنی بھی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں اس میں جتنے بھی ستارہ کے ہیٹرز تھے اس پر ان سب نے ستارہ کو سپورٹ کیا اور وہ سب ستارہ کے حق میں بولے اور سب نے ستارہ کا ساتھ دیا کہ زنیرہ ماہم اپنی ویڈیو میں یہ بتا چکی ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق ستارہ کی یہ تمام پچرز فیک نہیں ہے اس کے باوجود ان کے تمام ہیٹرز نے ستارہ کا ساتھ دیا ان کو سپورٹ کیا اور اس سب کے بدلے میں ستارہ نے کیا کیا ستارہ نے اپنے انہی تمام ہیٹرز کو جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا ان کو دھمکیاں دلوائیں ان کو ڈرائیا دھمکایا اور انہی پر الزمات آئیت کر دئے کہ یہ تمام پچرز انہوں نے ہی لیک کی ہیں تو یہاں پر میرا ستارہ سے یہ سوال بنتا ہے گائز کہ ستارہ آپ کا پاس جو بھی رہا ہو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بٹ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں جو آپ ان تمام یوٹیوبرز پر اتنے بڑے الزامات آئیت کر رہی ہیں یا ان کو دھرا دھم کر رہی ہیں یہ تو ایک طرح سے احسان فراموشی ہو گئی کہ جس نے آپ کا مشکل وقت میں ساتھ دیا جو آپ کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے آپ نے انہی کو بلیم کر دیا آپ نے انہی کے اوپر الزامات لگا دیئے وہ تمام یوٹیوبرز لیکن انہوں نے اس وقت میں آپ کا ساتھ دیا جس وقت آپ اتنے کڑے وقت سے گزر رہی تھی بٹ آپ نے کیا کیا اس کے بدلے میں آپ نے انہی کے ساتھ دھوکہ دہی کی آپ نے ان کے اوپر اتنے بڑے الزامات لگایا آپ نے ان کو دھمگیاں دلوائی آپ نے ان کو دھرایا دھمکایا جبکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس معاملے کو ہینڈل کرتی ہیں بٹ ہم کیا دیکھ رہے ہیں آپ تو اپنی زندگی میں مگن ہیں اور دوسرے آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے پہ گندے اور گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں وہ بھی صرف اور صرف آپ کی وجہ سے اور یہاں پر میں دوسرے یوٹیوبرز سے بھی یہی کہوں گی ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں غلط الزامات لگانا چھوڑ دیں ایک دوسرے کے بارے میں گندی لینگویج یوز کرنا چھوڑ دیں اور آپ کو اس سے کیا مل رہا ہے جس کے بارے میں آپ لوگ جس کی وجہ سے آپ لوگ لڑ رہے ہیں وہ تو سائٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ تو اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا پھر آپ سب کیوں اس معاملے میں انوالو ہو کر اپنے آپ کو گندہ کر رہے ہیں اپنی ریپوٹیشن غراب کر رہے ہیں جب اس چکس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ان تمام باتوں سے تو آپ سب کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں آپ کو ان کی ویڈیوز کے بارے میں ریاکشن دینا ہے یا ان کی پکچرز ان کی ویڈیوز کے بارے میں بات کرنی ہے وہ آپ کریں انڈیویجوال ہی کریں لیکن آپس میں تو ایک دوسرے سے نہ لڑیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کا کیا فائدہ ہے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے سے کیا آپ کو مل جانا ہے اور اپنے تعلقات ایک دوسرے سے آپس میں آپ لوگ کیوں خراب کر رہے ہیں اور اس طرح سے کہنا کہ فلا نے مجھے کہا کہ پکچرز لکھ کرو اس نے مجھے ویڈیوز پروائیڈ کی اس نے مجھے ثبوت دیے میرے پاس تو پہلے سے ثبوت تھے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ کیوں آپس میں اپنے تعلقات کو خراب کر رہے ہیں وہ بھی صرف اس شخص کی وجہ سے جس کو آپ کی کوئی پروائی نہیں ہے وہ تو سائیڈ میں ہو کر بیٹھ گیا ہے وہ تو ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں آپ لوگ اپنے تعلقات خراب کر رہے ہیں آپ لوگ اپنی ریپوٹیشن خراب کر رہے ہیں ان تمام باتوں سے کیا ہو رہا ہے دوسروں کو ہم سب پر ہسنے کا موقع مل رہا ہے ہم پر انگلیاں اٹھانے کا موقع مل رہا ہے اور ہم پر باتیں بنانے کا موقع مل رہا ہے تو آپ تمام یوٹیوبرز سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپس میں لڑنا چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کے اوپر کیچر اچھالنا چھوڑ دیں اور اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دیں جب اس چکس کو کوئی فکر نہیں ہے تو پھر آپ سب کبھی اس معاملے میں انوالو ہونا اور دوسری بات جو مجھے کرنی تھی وہ یہ ہے گائز کہ یہاں پر یہ بھی کافی باتیں چل رہی ہیں کہ کاؤسر کے جو اببو ہے انہوں نے بھی اپنا یوٹیوبرز چینل بنا لیا ہے اور وہ ستارہ کو دھمکی دے رہے ہیں اور وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا گھر جو ہے وہ میری بیٹی کے نام کر دو کیونکہ میری بیٹی کے وجہ سے ہی آپ کو اتنے ویوز آ رہے ہیں یا اتنا آپ کما رہی ہو تو ان تمام باتوں پر میں یہی کہوں گی گائز کہ وہ جو کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں تو خیر غلط ہیں لیکن اگر تو کاؤسر کے اببو نے اپنا بھی چینل بنا لیا ہے یوٹیوب پر تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب پر جب ستارہ کی فیملی کا بچہ بچہ آ سکتا ہے تو یوٹیوب کسی کی جاگیر نہیں ہے اور کاؤسر کے اببو بھی بنا سکتے ہیں اپنا چینل وہ بھی یوٹیوب پر آ سکتے ہیں کاؤسر بھی آ سکتی ہیں تو آئی تنگ اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو اس میں سب کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے یہ چیزیں کافی سننے میں آ رہی ہیں یہ تو اچھی بات ہے ہمیں دونوں طرف کے موقع سننے کا موقع ملے گا اور اب تک تو ہم صرف ستارہ کی بات سنتے ہوئے آئے ہیں اب ہمیں دوسری طرف کی جو بات ہے یعنی کہ کاؤسر کی طرف کی جو بات ہے ہمیں وہ سننے کا بھی موقع ملے گا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں گائز آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی ویڈیو کو میں کرتی ہوں یہی پر اینڈ اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا مت بولیے گا اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا ہم پھر ملیں گے چلے پھر مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ